اور اس طرح نیکو گوبینس جو ہے وہ وہاں سے اس کے چنگل سے نکلتا ہے اور آخر کار درون اندھیرے میں جو ہے وہ چلتے ہوئے اسے جو ہے وہ ایک دروازے کے بولٹ سے اس تہار ٹکرا جاتا ہے اور آخر کار وہ درون گولٹ کو بھماتا ہے تو ایک دروازہ کھل جاتا ہے اس کے بعد وہ ایک نہائیت ہی امیزنگ روم میں جو ہے وہ خود کو جو ہے وہ پاتا یعنی ایک انتہائی حیران کن کمرہ ہوتا ہے جہاں وہ داخل ہو جاتا ہے یہاں پر آ کر یہ چیپٹر جو ہے وہ ٹو ختم ہو جاتا ہے آپ کے ٹیکسٹ میں آپ کے کورس میں اتنا ہی جو ہے وہ اس کے بارے میں دیا گیا ہے لہٰذا اسے ہم یہیں سٹاپ کرتے ہیں اب اس چیپٹر کے حوالے سے جو بھی آپ کے ورڈس میننگ ہیں اور پرسن آنسر آپ کو کرنے کے لیے دیے جائیں گے ان کے بارے میں ہم ڈسکس کرتے ہیں ورڈس میننگ وکیبلری میں ہم سب سے پہلے جو آپ کو ورڈ دیا گیا ہے وہ ہے ڈیفٹ ڈیفٹ مینز سیلی یعنی بیوکوف سیکنڈ ورڈ آپ کے پاس ہے جرکن جرکن کہتے ہیں جیکٹ کو آ سلیو لیس جیکٹ میڈ آف لیدر یعنی ایک سلیو لیس جیکٹ جو لیدر کی بنی ہوئی ہوتی ہے اسے جرکن کہتے ہیں نمبر سری پہ شیٹر ووڈین وینڈو کور یعنی لکڑی کی کھڑکی کا کور اس طرح شیٹر آپ کو جو ہے وہ یہاں آپ کے آسپاس دکانوں پہ بھی جو ہے وہ لگے ہوئے نظر آتے ہیں نیکس ورڈ ہے سپیرم بل کھانا ٹویسٹ ہونا ٹو رگل اور ٹویسٹ دو باڈی فروم سائید یعنی بل کھا کے موڑ کے کسی جگہ سے نکلنا اس کو آپ کہتے ہیں سپیرم نیکس ورڈ ہے ویڈ اس کا مطلب ایک گھاس پوس جنگلی گھاس پوس to pull up wild plants growing in unwanted places یعنی جو ہے وہ خود رو پودے جو ہوتے ہیں جو کسی کام کے نہیں ہوتے ہیں فضول قسم کی گھاس پوس اسے جو ہے وہ ویڈ گا جاتے ہیں سپرینٹ سابی ورڈز میننگ کے بعد آپ کو جو ہے وہ question answer پہ آتے ہیں question answer جو دیئے گئے ہیں ان میں سب سے پہلے ہمارے پاس question number one ہے what do you learn about نیکو ووبینس in the first paragraph chapter کے first paragraph میں آپ کو نیکو ووبینس کے بارے میں آپ نے کیا پڑھا ہے یا آپ نے وہاں سے اس کے بارے میں کیا سیتھا ہے we learned that نیکو ووبینس is an extraordinary child یعنی ہمیں پتہ چلا ہے کہ نیکو ووبینس ایک غیر معمولی بچہ ہے who lives in in venice and to put do anything جو venice میں رہتا ہے اور کچھ بھی کر سکتا ہے ٹھیک ہے students اس کے بعد question number two ہے ہمارا who is rosie rosie is نیکو ووبینس best friend rosie کون ہے rosie نیکو ووبینس کی بہترین دوست اب آتے ہیں ہم question number three کی طرف question number three ہے ہمارا why don't people pay attention to what rosie says لوگ rosie کی باتوں پر توجہ کیوں نہیں دیتے تھے people don't pay attention to what rosie says because she is always having wild ideas لوگ روزی کی بات پر توجہ نہیں دیتے کیونکہ وہ ہمیشہ wild ideas جو ہے وہ ربتی تھی یا بے وکوف قسم کے خیالات ربتی ہے question number four when do the children go on their adventure and what do they take with them بچے کب adventure پر گئے اور وہ اپنے ساتھ کیا چیزیں لے کے گئے جیسا کہ میں آپ سمری میں بتا چکی ہوں the children go on their adventure the next morning وہ دونوں اگلی صبح ہی اپنے adventure پر جاتے اور they take buns and lemonade with them اور اپنے ساتھ buns اور lemonade لے جاتے ہیں question number five دیکھئے how does nico get out of the well nico go vanus اس well سے باہر کیسے نکلتا ہے he is through a long narrow passage made of stone وہ 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 س twist کرتا ہوا یا بل کھاتا ہوا اس تنگ جگہ سے وہ نکل جاتا ہے question number two جو ہمارے پاس دیا ہوا ہے put the name of speaker after each one یہ پر آپ کو کچھ sentences موسیقی